تو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ ہم نے اپنے ویب سیٹ کے اندر اپنے آرٹیکل کی لیمٹ کو کیسے سیٹ کرنا ہے ہم نے اریجنل میں پر پیج کی لیمٹ کو کیسے سیٹ کرنا ہے اور ہم نے ایک ہوم پیج کریٹ کرنا ہے اور ہم نے ایک ایسا پیج کریٹ کرنا ہے جس کے اندر ہمارے تمام آرٹیکلز شو ہوں اور ہم نے ایک ایسا ہوم پیج کریٹ کرنا ہے کہ جب ہم اپنی ویب سیٹ کو اوپن کریں تو اس کے اندر تمام کے تمام آرٹیکل یا ہمارے ہوم پیج کے اوپر کیا چیزیں شو ہوں تو چلیے ہم اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے یہاں پر آجانا ہے ان دونوں لینگویجز کو آپ نے سٹارٹ کر دینا ہے سٹارٹ کرنے کے بعد اس کو منیمائز کر دینا ہے آپ نے اپنے براؤزر کو اوپن کر لینا ہے براؤزر کو اوپن کرنے کے بعد آپ نے اپنی ویب سیٹ کے ڈیش بورڈ کو اوپن کر لینا ہے ویب سیٹ کے ڈیش بورڈ کو اوپن کریں گے تو یہاں پر آپ اپنا پاسورٹ دے دیں گے پاسورٹ دینے کے بعد ویب سیٹ کے اندر چل جائیں گے اس کے بعد ہم اس پیج پہ ہم ویب سیٹ کو اوپن کر لیتے ہیں یہ ہماری ویب سیٹ اوپن ہے تو اب ہم کیا کرتے ہیں جیسے میں یہاں پر آپ کو دکھا دیتا ہوں ایڈمیشن یہ دیکھیں یہ ہماری ویب سیٹ ہے یہاں پر ہمارے سامنے ایک ایڈمیشن کا آرٹیکل شو ہو رہا ہے جو ہم نے کریئٹ کیا تھا پھر کیمپس میں آ جاتے ہیں کیمپسز میں یہ دیکھیں یہ میں نے ایک آرٹیکل یہاں پر لکھ دیا ہے تو ایک آرٹیکل آپ کا یہاں پر شو ہو رہا ہے پھر ہم سٹاف میں آ جاتے ہیں تو ایک آرٹیکل آپ کا سٹاف میں شو ہو رہا ہے تو نیوز اینڈ ایونٹس میں آ جاتے ہیں تو ایک آرٹیکل آپ کا نیوز اینڈ ایونٹس میں شو ہو رہا ہے ایک ہم about میں آ جاتے ہیں تو about کے اوپر آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے contact کے اوپر اب کچھ بھی نہیں ہے تو اب ہم نے ایک page create کرنا ہے اس کے اندر ہم نے ایسی setting کرنی ہے کہ ہمارے تمام article اس page کے اوپر show ہو جائیں تو ہم یہاں پر جائیں گے یہاں پر جانے کے بعد ہم یہاں پر pages create کریں گے add new page کے اوپر click کریں گے تو ہم نے basically اپنا کوئی ایک page create کرنا ہے تو میں یہاں پر یہ دیکھیں یہاں پر میں ایک home کا page بنا دیتا ہوں ٹھیک ہے جس کے اوپر ہم اپنے article show کریں گے تمام یہ home کا page create ہو گیا home کا page create کرنے کے بعد یہاں پر میں کر دوں گا اسے publish ٹھیک ہے یہ ہمارا publish ہو گیا یہاں اپنے dashboard پر چلے گئے ٹھیک ہے اب ہمارے پاس وہاں پر تو show نہیں ہوگا پہلے ہم جائیں گے appearance میں پھر جائیں گے ہم menus میں menus میں جانے کے بعد یہ والا جو home ہے اس کے اوپر میں click کروں گا click کرنے کے بعد اس کو میں کر دوں گا add to menu add to menu پر click کریں گے یہ دیکھیں ہمارے پاس آ گئے ہیں دو دو home page move ہمارے پاس ایک home page آ گیا اس کو میں یہاں پر سے click کر کے اس کو میں drag and drop کر کے سب سے اوپر لے جاؤں گا کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ home page سب سے پہلے پہلے ہوتا ہے یہاں پر یہ show ہو گیا یہاں پر میں کر دوں گا save جب میں اس کو save کروں گا تو یہاں پر دیکھیں اس کو refresh کیا یہ home page یہاں آ گیا اس کے اوپر click کرتا ہوں تو یہاں پر دیکھیں صرف اور صرف کچھ بھی نہیں ہے home edit یہاں پر اب ہم نے اپنے تمام articles کو show کروانا ہے ٹھیک ہے ہم یہاں پر گئے یہاں پر جانے کے بعد آپ نے تمام articles کو show کروانا ہے تو آپ کہاں پر جائیں گے یہاں پر یہ setting نظر آ رہی ہے setting میں جائیں گے setting میں جانے کے بعد آپ چلے جائیں گے readings میں جب آپ reading میں چلے گئے reading میں جانے کے بعد آپ نے یہاں پر سب سے پہلے static page کو select کر دینا ہے static page کو select کرنے کے بعد یہاں پر یہ آپ کے سامنے نظر آ رہا رہا ہے پوسٹ پیج یہ کیا نظر آ رہا ہے پوسٹ پیج اس کے اوپر آپ نے اس منیو کو سلیکٹ کر لینا تو میں یہاں پر کیا سلیکٹ کر دیتا ہوں ہوم ہوم کے اوپر سلیکٹ کیا سیف چینجز کیا ہم اپنی ویب سیٹ پر چلے گئے ویب سیٹ پر جانے کے بعد جب میں نے اسے کیا ریفریش اب دیکھو یہ ہوم پیج سلیکٹ ہے یہاں پر اب میں نے ان تمام کٹیگریز میں ایک ایک آرٹیکل تھا تو اب یہ دیکھیں اس پیج کے اوپر سارے کے سارے آرٹیکل یہاں پر شو ہو گئے ہیں اب یہ کون سا سلیکٹ ہے یہ یاد رکھنا کون سا سلیکٹ ہے ہوم والا اور یہاں پر آپ کے سارے آرٹیکل شو ہو گئے ہیں اب ہم نے یہ کام کر لیا اب ہم نے ایک اور کام کیا کرنا ہے اب یہاں پر ہم چاہتے ہیں کہ ہم نے اپنے پیج کے اوپر پر پیج لیمٹ کو سیٹ کرنا ہے کہ ہمارے ایک پیج کے اوپر کتنے آرٹیکل شو ہوں تو ہم یہاں پر چلے جائیں گے سب سے پہلے یہ ہوم والے کے اوپر ہی ہم سٹ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم یہاں پر گئے یہاں پر آپ نے سیٹنگ کے اندر آنا ہے سیٹنگ کے اندر آنے کے بعد آپ نے ریڈنگ میں آ جانا ہے ریڈنگ میں آنے کے بعد یہاں پر یہ آپ نے اس آپشن میں آ جانا ہے یہاں پر لکھا آنا blood pages show at most کہ آپ کے پاس ایک پیج کے اوپر کتنے article شو ہوں میں لکھ دیتا ہوں چار چار کے اوپر کلک کرنے کے بعد یہاں پر آپ نے save changes کے اوپر کلک کر دینا ہے جب آپ اس کے اوپر کلک کر دیں گے تو آپ اپنے یہاں پر پیج پر جائیں اس کو کریں refresh جب آپ refresh کریں گے تو یہاں پر دیکھیں یہ چار اٹیکل ہیں اس کے بعد یہ number create ہو گیا اب آپ دیکھیں یہاں پر one دوسرے پیج پر کلک کریں گے تو جتنے اٹیکل آپ کے بچ رہوں گے وہ وہاں پر آ جائیں گے جیسے میں two کو پر کلک کرتا ہوں تو یہاں پر یہ ایک آرٹیکل ہو رہا تھا تو یہاں پر آگیا اگر next ہوگا تو یہاں پر آ جائے گا پھر نیچے ایسے for اور آرٹیکل آ جائیں گے اب یہ دیکھیں یہاں پر previous کا بٹن آگیا آپ پیچھے بھی جا سکتے ہیں اگر آپ کے چار سے زیادہ آرٹیکل اس پیج پر ہوتے تو next number آ جاتا آگیا ٹھیک ہے تو یہ ہم نے per page limit بھی اپنی set کر لی اب ہم نے create کرنا ہے اپنا home page home page basically ہوتا کیا page ہے home page یہ نہیں ہوتا کہ ہم نے home page کا page بنا لیا home page ایک by default page ہوتا ہے وہ اس page کو بولتے ہیں جب ہماری website کو ہم open کریں تو ہمارے پاس کیا چیز open ہو خود بخودی کہ مطلب کوئی بندہ آپ کی website پہ آتا ہے تو وہ کچھ بھی نہیں کھولتا صرف آپ کی website پہ آتا تو اس کے سامنے کیا چیز show ہو اس کو بولتے ہیں home page ٹھیک ہے تو ہم یہاں پر چلے جاتے ہیں ہم basically ہم نے وہی page select کرنا تو یہ آپ کے سامنے آرہا ہے home page اس کے اوپر آپ نے وہ والا page کو select کرنا ہے جس جو آپ کا home page کے اوپر آئے تو میں یہاں پر کر دیتا ہوں home کے اوپر کیوں کیونکہ home کے اوپر آپ کے سارے article کو ہم show کروا رہے ہیں تو basically ہم نے home page وہ والا select کر دیا by default جس کے اندر ہمارے تمام article show ہوں گے تو یہ ہمارا by default home page بھی select ہو گیا تو یہاں پر آنے کے بعد آپ نے save changes کے اوپر click کرنا ہے ٹھیک ہے اب یہ بھی select ہو گیا اب یہاں پر اس کو ہم جب refresh کرتے ہیں تو ہمارے سامنے یہاں پر یہ page آ جاتا ہے جیسے میں یہاں previous میں چلا جاتا ہوں تو ہمارے پاس یہ آ گیا اب یہ basically home page کھلا ہوئے لیکن بائی ڈیفالٹ والا نہیں کھلا ہوئے بائی ڈیفالٹ والا کیسے کھلے گا ہم یہاں پر home کو بند کرتے ہیں ہم اپنی website کو open کرتے ہیں ٹھیک ہے website کو open کریں گے تو یہاں پر ہمارے سامنے بائی ڈیفالٹ کون سا page select ہوئے جو page ہمارے پاس select ہوگا اس کو ہم بولیں گے بائی ڈیفالٹ page ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ بائی ڈیفالٹ ہمارے پاس page آ گیا ہے اس میں ہمارے تمام articles شو ہو رہے ہیں نظر آ رہے آپ کو یہاں پر سارے page select ہو گئے ہیں یہاں پر ہمارے تمام pages آ گئے ہیں ٹھیک ہو گیا یہ پورے articles بھی کھل کے آ گئے ہیں اور آپ کے تمام pages بھی آپ کے سامنے آ گئے ہیں تو اگر آپ کو یہ ویڈیو تھوڑی سی بھی اچھے لگے تو پلیز like share and subscribe کر دیجئے گا next ویڈیو میں ہم یہ بات کریں گے کہ یہ دیکھیں یہ ہمارا article ہے article کے اندر یہاں پر کمینٹس ہے تو کمینٹس کو ہم نے کیسے پوسٹ کرنا ہے کیسے ریپلائی کرنا ہے ان کے ساتھ ہم نے کیسے بات چیت کرنی ہے تو اب ملتے ہم آپ کو next ویڈیو میں